اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمیز زہمار اور میں ہوں کرین آفتہ بلٹن میں خوش آمدی سب سے پہلے بات ہوگی مزار قائد بے حرمتی کیس کی نواز شریف کے دامات کیپٹن ریٹائر سفدر کو بارہ گھنٹے بعد اس سلسلے میں زمانت پر رہائی ملی انہیں بکتر بند گاڑی میں سٹی کوٹ لائیا گیا پیشی کے موقع پر کمرہ عدالت کے اندر اور باہر شدید بے نظمی دیکھنے میں آئی مریم نواز کے شوہر کو کراچی کے ہوتل سے صبح چھے بجے گرفتار کیا گیا تھا رہائی کے بعد کیپٹن سفدر نے دعویٰ کیا کہ وہ مزار قائد پر مراقبہ اور اہدو پیما کر رہے تھے مزار قائد کی بے حرمتی پر کیپٹن ریٹائر سفدر کو صبح صویرے کراچی کے نیجی ہوتل سے گرفتار کر کے عزیز بھٹی تھانے منتقل کیا گیا تھانے منتقلی کے بعد لیگی رہنما کا موبائل فون پولس نے تحویل میں لے لیا اور انہیں ناشتے میں چائے بسکٹ پیش کیے گئے دو پہر کو انہیں بکتر بند میں بٹھا کر سٹی کھوٹ لائیا گیا جہاں مطبالوں کی بڑی تعداد پہلے سے موجود تھی جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں لیگی رہنما کی پیشی سے قبل ہی سماد کا آغاز ہو چکا تھا کمرہ عدالت میں نون لیگ اور پی ٹی آئی بکلا میں تلخ کلامی بھی ہوئی جس کے بعد موزز جج اپنے چیمبر میں چلے گئے سماد کا دوبارہ آغاز ہوا تو عدالت نے کیپٹن سفدر کی زمانت ایک لاکھ روپے کے مچھلکوں کے عوض منظور کر لی میڈیا سے گفتگو میں لیگی رہنما نے پی ٹی آئی پر سیاسی انتقام کا الزام لگا دیا کیپٹن سفدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے مزارک آئیت پر ملک کے لیے دعائیں کی تھی رہائی کے بعد لیگی رہنما کو ہوتل لے جایا گیا جہاں سے وہ لاہور کے لیے روانہ ہو گئے کیپٹن سفدر کی زمانت کب منظور ہوگی؟ یادالت میں موجود لیگی وہ کھلا لا علم تھے لیکن مریم نواز میں تو ایک گھنٹہ پہلے ہی بھری پریس کانفرنس میں بتا دیا تھا کہ کیپٹن سفدر کو زمانت مل گئی وہ ان کے ساتھ ہی لاہور جائیں گی مریم نواز کو پیش کی اطلاع کس نے دی؟ سوال اٹھنے لگے مریم نواز کی پریس کانفرنس کا وقت تھا ساڑھے چار بجے اچانک ان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور انہوں نے خبر سنائی مریم عورنزیب صاحبہ ہم دولوں انشاءاللہ کراچی سے اس لیے کٹھے جائیں گی کیونکہ مریم عورنزیب صاحبہ نے ابھی مجھے خبر دیئے کہ ان کی بے لوگ ہیں شکریہ مریم دیگی نائب صدر پریس کانفرنس سے مسکراتے ہوئے ہوئے گی مریم نواز نے اتنے اعتماد سے یہ احران کیسے کیا؟ سوال اٹھنے لگے کیونکہ اس وقت تو جج کے چیمبر میں سماعت بھی جاری تھی لونڈی کے وکیل تو پانچ بجے تک ہی کہہ رہے تھے کہ ابھی حکم جاری نہیں ہوا سماعت کے دوران کیپٹن سفدر کی فون پر کسی سے بات بھی کرائی گئی مریم نواز کی پیش کوئی ایک گھنٹے بعد پوری تو ہو گئی مگر سوال چھوڑ گئی کس جج کے فیصلے کی پیش کی اطلاع انہیں کس نے دی؟ پاکستان مسلم رگنون کی نائب صدر مریم نواز کراچی سے لاہور پہنچ گئی مریم نواز پی آئی اے کی پرواز پی کے 306 سے لاہور پہنچی ہے تو کراچی میں موجود تھی مریم نواز پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے اور ایسے میں اطلاع دب یہ ہیں کہ پاکستان مسلم رگنون کی نائب صدر مریم نواز کراچی سے لاہور پہنچ گئی ہیں مریم نواز پی آئی اے کی پرواز پی کے 306 سے لاہور پہنچی ہے اور کیپٹن سفدر کو گرفتار کس نے کیا مریم نواز نے آئی جی کو اغوا کر کے گرفتاری کا الزام لگایا فضل الرحمن نے رینجرز کا نام لیا مگر سندھ حکومت نے مریم نواز کے دعوے کی تائد نہیں کی ناصر شاہ نے بس اتنا کہا کہ وزیرالہ نے تحقیقات کا حکم دیا ہے سندھ پولیس نے ٹویٹ میں گرفتاری کو قانونی قرار دیا کیپٹن سفدر کو کس نے گرفتار کیا مریم نواز سمیت پی ڈی ایم رہنما متعزاد باتیں کرتے رہے مریم نواز نے پہلے کہا پولیس نے گرفتار کیا پی ڈی ایم سربراہ فضل الرحمن کے مطابق رینجرز والے آئے دروازہ توڑ کر سفدر کو لے گئے بعد میں مریم نے بھی آئی جی کو یرغمال بنائے جانے کا دعوی کیا جب ان کو کہا گیا کہ ریسٹ آرڈرز پہ سائن کریں تو آئی جی صاحب آبیسلی گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا آپ ریسٹ آرڈرز پہ سائن کر دیں گرفتاری جو ہے وہ ہم رینجرز سے کروا لیں گے وزیر اطلاعات سندھ ناصر شاہ نے مریم نواز کے دعوے کی تصدیق سے گریز کیا جو سوال آپ نے کیا اس پر لیگرس آئی باندھون چکے ہیں اور چیف مرسل سندھ نے پر انکواری کو کروا رہے ہیں سندھ پولیس نے از روئیٹ کر کے بتایا تھا کہ گرفتاری قانون کے مطابق ہوئی ہے مائنس کا گیم آم ہے تفصیلات کچھ دیر بعد تو اس پلس مائنس کے گیم میں عجب عجب ایکویشن سامنے آ رہی ہیں باہر شرمندگی ندامت معاذرتیں اور عدالت کے اندر کیپٹن سفدر کی زمانت کی مخالفت فرنڈلی فائرنگ نے قانونی معاملات پر ڈبل گیم کھیلا گیا سندھ حکومت کے پروسیکیوٹر نے زمانت کی بھرپور مخالفت کی بھکلا نے کہا ملزم کے خلاف سنگین الزامات ہیں زمانت نہ دی جائے کیپٹن سفدر کی گرفتاری اور پیپلز پارٹی کا ڈبل گیم عدالت کے باہر مریم نواز سے شرمندگی ندامت اور معاذرتیں عدالت کے باہر رونا دھونا مچانے والی سندھ حکومت کے پروسیکیوٹر نے عدالت کے اندر کیپٹن سفدر کی زمانت کی بھرپور مخالفت کی وہ کلا نے کہا کہ جج صاحب ملزم کے خلاف الزامات سنگین ہیں اسے زمانت نہ دی جائے اس سب کے باوجود راجہ پرویز اشرف نے مریم نواز کے ساتھ بیٹھ کر کہا کہ بی بی ہم شرمندہ ہیں بلاول اور زرداری کو واقعے کا شدید دکھ ہے آصف علی زرداری صاحب کو دکھ ہے مریم نواز صاحب ہماری مہمان تھی ہماری بہن ہے ہماری بیٹی ہے تو چیرمن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کی انویسٹیگیشن کا چیف منسٹر کو حکم دے دیا ہے پیپلز پارٹی کا دو غلا رویہ دیکھ کر نون لیگ کو شاید یہ شیر یاد آ رہا ہوگا دیکھا جو تیر کھا کے کمیگاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی تو شوہر کی گرفتاری پر مریم نواز نے حکومت کو للکار دیا پریس کانفرنس میں کہا قریبی لوگوں کی گرفتاریوں سے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا حمد ہے تو مجھے گرفتار کرو انہوں نے کیپٹن سفدر کی گرفتاری کو پی ڈی ایم میں درار ڈالنے کی سازش قرار دیا کہا ہم بچے رہیں سب پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اگر کسی نے کراچی میں ان کو گرفتار کر کے یہ تاسور دینے کی گوشش کی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ مون میں یا پی ڈی ایم میں لڑاڑ آ جائے گی تو آپ تو نہ سمجھ ہو سکتے ہیں آپ تو بے وکوف ہو سکتے ہیں ہم بھی بچے نہیں ہم کو سب سمجھ آ رہے ہیں یہ کیا کھیل کھیلا جیا اور اس کے پیچھے کیا مقاسد تھے تو میں نے تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے پیپلز پارٹی اور ہمیں احساس ہے اور ہم alert بھی ہیں اور ہمیں بتا ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی تو ہم اس کے لیے تیار بیٹھیں میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ووٹ کو عزت دو سے کس کو ڈل لگتا ہے اس نعرے سے اس کو اتراز ہے جو ووٹ چوری کر کے آ رہے ہیں کیا کھن سبڑر کو تھمکیاں بہت تیر سے آ رہی ہیں کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور یہ بہت ہائیسٹ لیبل سے آ رہی ہیں راتی اناد بھی اس میں شامل ہے بہت اموشنل سے امسان ہے وہ بات کر دیتے ہیں تو ان کو تھمکیاں آ رہی ہیں اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تھمکیوں سے نواز شریف مروب ہو جائے گا مریم نواز مروب ہو جائے گی یا پی ڈی ایم کے اتحاد میں کوئی فرق آئے گا یا وہ مروب ہو جائیں گے تو اس کی خام پیانی ہے میرے اردگرد جو لوگ ہیں ان کے تھرو مجھے بلیک میٹ کرنے سے بہتر ہے میں یہاں بیٹھی ہوں پی ڈی ایم کی بڑی پارٹیوں میں بیانیے کا اختلاف واضح ہوتا جا رہا ہے کل کے جلسے میں پہلے نواز شریف کا خطاب مائنس ہوا پھر بلاول نے بھی پوری تقریر میں مریم کو مخاطب نہ کیا لیکن مریم نواز بار بار بلاول کو مخاطب کرتی رہی کیپٹن سبدر کی گریفتاری پر بھی مو بولے بھائی بلاول کچھ نہ بولے کیا پوری پی ڈی ایم پر ایک زرداری پڑ گیا بھاری کیا ابھی سے کمزور پڑنے لگی پی پی اور نون لیگ کی آری ویسے تو یہ سب ایک سٹیج پر ایک ہو کر بیٹھے دکھائی تھی مگر اس کہانی کے اندر کی سیاسی کہانی کچھ اور ہی لگتی ہے زرداری کی جماعت کی آدھا اب بدلی بدلی سی لگتی ہے کیونکہ پی ڈی ایم کا جلسہ بلاول نے جب اپنی سرکار میں سجایا تو نواز شریف کا خطاب نہ ہو پایا یہ بارش کا پہلا کترہ ہے اس جلسے سے مائنس نواز ہوا تو بلاول کی تقریر سے مائنس مریم وہی مریم جو اسی جلسے میں بلاول بلاول میرا بھائی میرا بھائی کرتی نہیں تھک رہی تھی کیوں بلاول 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 اور بلاول بلاول مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح رسپیکٹ دیتا ہے کیوں بلاول میں اور بلاول مگر جس بلاول سے اتنی اپنائیت دکھائی ان کی زباں تیس منٹ کی تقریر میں مریم کا نام تک نہ لے پائی پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کے قائدین اسلام والیکم پی ڈی این کے کارکن کو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو بہت شکر گزار ہوں صرف یہ ہی نہیں ماضی میں سرزمین لاہور سے مریم نواز کی گرفتاری پر بلاول اپنا غصہ کنٹرول نہ کر سکے تھے مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کیا گیا اس الفاظ کو اس الفاظ کو نکالا جائے ایوان کی کاروائی سے مگر ان کی اپنی سرکار میں مریم کے شوہر سفدہ رہوان کی گرفتاری پر بلاول کا لبکشاں ہونا تو دور ایک ٹوئٹ تک نہ کیا بلاول مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح رسپیکٹ دیتا ہے مریم کے یہ مو بولے بھائی اس سانحے پر انہیں دلاسہ دینے پریس کانفرنس تک میں نہ آئے سوال اٹھ رہے ہیں کیا زرداری کی جماعت کی اس سیاسی کروٹ نے پی ڈی ایم کی کہایا پلٹ کر رکھ دی ہے اور نواز شریف مفرور ہیں جان بوجھ کر خود کو عدالتی کاروائی سے چھپا رہے ہیں العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس بے سابق وزیراعظم کی طلبی کے لیے اخبارات میں اشتہارات چھپ گئے لیگی قائد کو چوبیس نومبر کو پیش ہونے کی محلت دے دی گئی رپورٹ کریں گے سوہل رشید نواز شریف حاضر ہوں سابق وزیراعظم نواز شریف باقاعدہ اشتہاری ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر دو اخبارات میں طلبی کا اشتہار لگ گیا پاکستان کے مقامی اردو اور انگریزی روزنامہ کے ساتھ ساتھ ان کے لندن ایڈیشن میں بھی اشتہار شایع ہوئے ہیں اشتہار کے مطابق نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں دس سال جبکہ الازیزیہ ریفرنس میں سات سال قید کی سزا ہوئی تھی انیس ستمبر دو ہزار اٹھارو کو سزا موتل ہونے پر وہ زمانت پر رہا ہوئے سابق وزیراعظم کی اپیل زیر سمات ہے اور وہ عدالت میں حاضر نہیں ہو رہے اشتہار کے مطابق مفرور نواز شریف جان بوجھ کر عدالتی کاروائی سے خود کو چھپا رہے ہیں انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ وہ چوبیس نومبر کو عدالت میں پیش ہو جائیں پی ای ڈی ایم کراچی جلسے سے نواز شریف کی تقریر کیوں نہیں کرائی گئی شہلہ رضا نے وجہ بتائی پی پی رانوہ کہتی ہے جلسے میں ایک بھی فالتو ایک بھی فالتو خطاب نہیں کرائی گیا کراچی کے علاقے نورت نازم آباد میں نامعلوم الزیمان نے تاقب کے بعد فائرنگ کر کے خاتون کو قتل کر دیا پولیس نے واقعے کو گھرے لو جھگڑا قرار دی دیا کراچی میں گلچن اقبال کی رہائشی فاطمہ اپنے بہن اور دو دوستوں کے ہمراہ نازم آباد انٹر بورٹ آفیس گئی جہاں سے فارم لے کر واپسی روانہ ہوئی تو دو موٹر ساکل سوار ملزمان نے تاقب کیا اور موقع ملتے ہی چلتی گاڑی میں فائرنگ کر دی اینی شاہدین نے بتایا کہ فائرنگ کے بعد لڑکیوں کی گاڑی کری موجود دوسری گاڑی سے جار ٹکرائی جس کے بعد سب نے شور مچانا شروع کر دیا پولس کا کہنا ہے کہ مقتولہ کو نائن ایم ایم پسٹول کی ایک گولی گردن کے نیچے لگی مقتولہ سماجی رہنما فیروز بنگالی کی بیٹی ہیں فاطمہ کے شور سے اختلافات بھی چل رہے تھے کیمئرمین محسن علی کے ساتھ شاہ نواز علی قادری سامہ کراچی ایک بار پھر بات کریں گے کیپٹن ریٹائر سفدر کی گرفتاری کی ان پر ہونے والے مقدمے کی یہ مقدمہ درج کرانے والا وقاس بھلا ہے کون سامہ نے پتہ لگا لیا مریم نواز نے وقاس کو ایک مقدمے میں مفرور قرار دیا ہم دیکھتے اسی بارے میں احمد رحمان خان کی ریپورٹ کیپٹن سفدر پر برگیٹ تھانے میں مقدمہ درج کرانے والا کوئی اور نہیں پی ٹی آئی رہنما حلیم عدل شیخ کا بھانجا نے پریس کونفرنس کے دوران وقاس کو ایک مقدمے میں مفرور بتایا تھا مقدمہ کس جرم کے تحت درج کیا گیا سامہ نے پتہ لگا لیا حلیم عدل شیخ کے بھانجے وقاس کے خلاف پچیس اگست سال دوہزار انیس کو سائٹ سوپر ہائیوے تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا مقدمے میں تجاوزات کے خلاف کاروائی میں رکاوٹ بننے اور پولیس موبائلوں کو نقصان پہنچانے کی دفاعات شامل ہیں مقدمے میں اٹھاون افراد نامزد جبکہ پندرہ سو سے دو ہزار لاتھی بردار مرد و خواتین کا ذکر کیا گیا ہے حلیم عدل شیخ نے مقدمے کا بتانے پر مریم نواز کا شکریہ آدھا کیا ہے یہ کوئی ساٹھ ستہ میں نے بھی چیک کی ہے ایف آئی آر ہے کو ساٹھ ستہ لوگوں پہ کارٹی ہوئی ہے بہت ساروں کی زمانتیں ہو چکی ہیں اور وہ بھی کوئی بلوہ ہوا تھا لیکن شکر گزار ہے مریم صفدہ روان صاحب آگے کے انہوں نے چلیں بتا دو دیا کہ وقاس احمد خان پہ کچھ کیس موجود ہے وقاس کے خلاف بلوہ اور انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے جس میں کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے لیکن عدالت سے زمانت حاصل کر لی گئی احمد رحمان خان سامہ کراچی نواز شریف کراچی جلسے میں تقریر نہیں کریں گے جالے راہنما اتزاز احسن کی بات سچ ثابت ہو گئی انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ شہباز شریف جیل میں خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم دونوں نے اتزاز احسن کا بیان ذاتی قرار دے دیا پیپلز پارٹی کے رہنما اتزاز احسن کے اس بیان کا بوجھ نہ تو پی ڈی ایم اٹھانے کو تیار ہے نہ ہی پیپلز پارٹی پریس کانفرنس میں صحافی نے سوال کیا تو انتہائی اہم سوال کو مولانا نے سیریس نہ لیا اتزاز احسن سامنے ایس احسن بیلسٹور بات کی ہوگی میں رہا ہے فضل الرحمان کے جواب پر مریم کے تاثرات بھی بدلے مائک کی جانب ہاتھ بڑھایا مگر مولانا اس سے پہلے ہی مائک راجہ پرویز اشرف کی طرف بڑھا چکے تھے سابق وزیراعظم نے صاف کہہ دیا کہ احتزاز احسن کے بیان سے پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں پارٹی کا وہ خواقف نہیں دے رہے تھے ان کا ذاتی پمڑا ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ایسی کوئی بات نہیں کیا پیپلز پارٹی خود کو احتزاز احسن کے بیان سے الگ تو کر رہی ہے مگر نواز شریف کا کراچی میں تقریر نہ کرنا بتا رہا ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے اور پی ٹی ایم کے جلسے میں پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود اچکزئی نے اردو سے تاثب کا مظاہرہ کیا اردو میں خطاب کرتے ہوئے اردو کو لنگوہ فرنکا قرار دے دیا اردو لنگوہ فرنکا ہے لیکن ہمارے اپنی زبان میں یہ ہے باغ جناح جلسہ اردو بولنے والوں کے شہر پر بھرے مجمع میں اردو زبان پر اردو زبان میں حملہ پشتو کا اترام ہو بلوچی کا اترام ہو براوی کا اترام ہو سندھی کا تو ہے سندھی تو جاں کی قومی زبان ہے پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی کے قائد محمود خان اچکزئی نے پہلے اپنی معلومات کے مطابق سندھی کو قومی زبان قرار دیا پھر اردو زبان کو مکس پلیڈ بنا دیا اسے مقامی زبانوں کے بیچ لنگوہ فرنکا قرار دے دیا اردو لنگوہ فرنکا ہے لیکن ہمارے اپنی زبان نہیں ہے جلسے میں کوئی اردو بولنے والا مقرر ہوتا تو شاید اچکزئی کو بتاتا کہ پاکستان کی قومی زبان کیا ہے محمد علی جنہ نے کسے قومی زبان قرار دیا تھا اور جس باق میں وہ کھڑے لسانی فساد مچا رہے تھے اس کا نام بھی قومی زبان میں ہے مزارق قائد کے سائط علی قومی زبان اردو کی تزہیق ایم کیم کے رانوماوں نے اردو کو قومی زبان کا درجہ دینے کا فیصلہ غلط کہنے والوں کو ملک دشمن قرار دے دیا پرشید عالم کی ریپورٹ دیکھئے کراچی جلسے میں محمود اچکزئی کے اردو مخالف بیان پر ایم کیم میدان میں آگئی پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیصل سازواری نے اپوزیشن پر کڑی تنقید کی آپ یہاں جلسہ کرنے آئیں اور آپ جس زبان میں تقریر کر رہے ہیں اسی کی تزہیق کریں اور کہیں کہ محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کا اردو کو قومی زبان بنانے کا فیصلہ غلط تھا ہم نہیں مانتے فیصل سازواری نے واضح کر دیا کہ جو سیاسی جماعت کراچی آ کر قائد اعظم اور اردو زبان کو نہ مانے اسے کراچی والے ووڈ نہیں دیں گے جو آدمی آ کر کراچی میں اردو کی قائد اعظم محمد علی جنہ کی تزہیق کرے گا نہیں دے گا کراچی اس کو ایم کیم رہنما خواجہ اظہار نے اردو زبان کے مخالفین کو کال یاد دلا دیا 21 مارس 1947 کو قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا جو شخص آپ کو قومی زبان اردو کے خلاف برگلائے یا اردو کو قومی زبان تسلیم کرنے سے انکار کرے وہ پاکستان کا دشمن ہے ایم کیم رہنماوں کا کہنا تھا یہ جید اچھی نہیں کہ کراچی سے ووٹ نہ ملنے پر اردو کو قومی زبان ماننے سے انکار کر دیا جائے اردو ہے جس کا نام وہ سب کو جوڑتی ہے صحافت ہے وہ جو مشکلات ہی جھیلتی ہے اپوزیشن رانما میڈیا کی آزادی کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن کل کے جلسے میں سچ دکھانے پر سما کے رپورٹر سنجیس سادھوانی کو جیالوں نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا تھا وزیرعالہ سندھ نے ایکشن کا وعدہ تو کیا لیکن چوبیز گھنٹے بیٹے کچھ نہ ہوا میڈیا کو آزادی دو جو سچ ہے وہ دکھانے دو بلاول صاحب اپنے جوشیلے خطاب میں میڈیا کی آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے اسی وقت جلسہ گاہ میں سچ دکھانے پر جیالے سما کے رپورٹر کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہے تھے ان کے کپڑے پھاڑ رہے تھے مگر میڈیا کی آزادی کی فکر میں دبلے ہونے والے بلاول نے اس ظلم پر لبکشائی نہ کی پھر مریم نواز آئی خطاب میں بتایا کہ نواز شریف کو میڈیا آزادی کی کتنی فکر رہتی ہے وہ کہتا ہے میڈیا کو آزاد کرو وہ کہتا ہے میڈیا کو حق بات کہنے کی سزا مت دو میڈیا کی آزادی کا مطالبہ کرنے والی مریم صاحبہ نے بھی سما کے رپورٹر پر تشدد کی مضمت تو دور تذکرہ تک نہ کیا وزیرعالہ سندھ نے ایکشن کا وعدہ تو کیا مگر ایک دن گزرنے کے بعد بھی گنڈا گردی کرنے والوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور ایسے میں میڈیا اور سما کو خراج تحسین جو سچ تھا وہ سب کو دکھا دیا پی ٹی آئی رہما فیاض الحسن چوہان نے باغ جنات جلسے کی کوریج پر میڈیا کے کردار کو سراحا اور سما کے رپورٹر سنجے سادوانی کا ذکر کیا کہا کہ سما کو سچ دکھانے کی سزا دی گئی پاکستان کی عوام پاکستان کا میڈیا جرکم میڈیا جس میڈیا نے ان کا کٹا چٹھا پچھلے کئی دنوں سے نکال کے رکھ دیا ان کی ایک ایک منافقت ساتھ نے رکھ دی اور آخر میں ایک اور چیز کہہ دوں کل سما ٹی وی نے ان کا کٹا چٹھا کھولا کہ لوگ کس طرح بریانی کھا کے بھاگ رہے تھے اور سوا کروڑ سے زائد کا جو شہر ہے اور پورے سندھ کے اندر سرکاری سطح پہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو کٹھا کر کے بھی یہ آٹھ ہزار بندہ نہیں کٹھا کر سکے انہوں نے تھوڑا سا نقشہ کلیئر کیا سما ٹی وی نے تو اس کے رپورٹر کو جس طرح مارا پیٹا گیا وہاں پر میں اس کی بھی پرزور مضمت کروں گا اور میں پاکستان کے میڈیا کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ پاکستان کے میڈیا نے انڈین را کے شاروں پر چلنے والے انڈین میڈیا کا صحیح طور پر مقابلہ کرتے ہوئے پاکستان کے اندر صحیح طریقے سے جاؤ منظر کشی کر رہے ہیں اس وقت وزیرہ ریل میں شیخ رشید کی احتجاجی تحریک پر کڑی تنقید کہتے ہیں ملک میں خلف شار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل دباؤ کھڑا کیا جا رہا ہے وہاں پاکستان کے اندر بھی انتشار اور خلف شار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ قائد آزم جس کی قربانیوں سے یہ ملک بنا سالموں نے اس کے مقبرے کو بھی نہیں بخشا در اکی کر موزیشن کا ایجنڈا یہ ہے کہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن عمران خان نہ جیت سکے کان کھول کے سن لو سینٹ میں بھی عمران خان کو اکثریت حاصل ہو رہی ہے جلسوں سے حکومتیں بدلتی ہیں تو پھر اس ملک میں جمہوریت کے خلاف کسی وقت بھی کٹھا ہو گیا جا سکتا ہے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نئے الیکشن کرائیں بلاوت بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ قومی حکومت بنائیں مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ سارا کو جی سمیٹھ دو کوئیٹے کا جلسہ کر لیں پھر ہم بھی کچھ نکچھ کریں گے اس طرح اپوزیشن کو کھولا نہیں چھوڑا جا سکتا اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک میں مہنگائی ہوئی ہے میرا در گوائی دے رہا ہے دو مہینے میں عمران خان اس مہنگائی کے جن کو بوتن میں بند کر دے گا نہور میں موبائل فانز اور کمپیوٹرز کی سب سے بڑی مارکٹ میں آگ لگ گئی دکانداروں کے کروڑوں روپے راکھ ہو گئے جہانگیر خان کی ریبورد دیکھیں برسوں کی محنت سے کھڑا کیا گیا کاروبار خاک ہو گیا عمر بھر کی جمع پونجی اب راہ کا ڈھیر ہے حفیظ سنٹر کے تاجر سڑک پر آ گئے چالیس سالہ فیاض احمد بھی انہی دکانداروں میں شامل ہیں جو پلازے میں گزشتہ روز کی آتش زدگی سے شدید متاثر ہوئے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہماری شعب بچی ہے یا کیا ہوا ہے کتنا نقصان ہوا ہے یا جو بھی ہے مسئلہ لیکن بہت ٹینشن کی بات ہے اٹھارہ سال کی یہ ساری میند تھی اب کوئی علم نہیں ہے کہ کیا سکتے آلے اور کیا نہیں تاجروں کا کہنا ہے کہ دکانداروں کی اکثریت نے انشورنس نہیں کرائی تھی کروڑوں کا عربوں کا نقصان ہوا ہے اور جو یہ نقصان ہے وہ ایک دم سے پورا طور کر نہیں سکتے یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی ہیلپ کی جائے ہمارے ساتھ مل کے ہمارے پلازے کو دوبارہ سے صحیح کیا جائے اور ہمارا کاروبار چل سکے آگ لگنے سے پلازے کا سامنے کا حصہ اور تین فلور مکمل جل چکے ہیں ایک اندازے کے مطابق آٹھ سو دکانیں متاثر ہوئی ہیں امدادی ٹیموں نے پندرہ گھنٹے کی جدو جہت کے بعد آگ پر کابو پایا کیمرہ میں نظر اقبال کے ساتھ جہانگیر خان سمان لاہور گھوٹکی میں بینامی اکاؤنٹ سکینڈل سامنے آ گیا شوگر مل میں سینیٹری ورکر کا کام کرنے والا عرب پتی نکلا ساحل جوگی کے ریپورٹ شوگر مافیا کا عرب و روپے کا فراڈ بے نقاب بینامی اکاؤنٹ کا ایک اور بڑا سکینڈل گھوٹکی کے رہائشی سینیٹری ورکر کے نام پر شوگر مل سے گزشتہ چار سال کے درمیان بارہ عرب اٹھتر کروڑ اکھتر لاکھ پینٹالیس ہزار تین سو پچپن روپے کی چینی خریدی گئی ایف بی آر کی جانب سے نوٹس ملا تو محنت کش پریشان ہو گیا رمیش کمار نے ایف بی آر آفیس میں جا کر وضاحت بھی پیش کر دی محنت کش کے تحریری جواب کے بعد ایف بی آر سکھر نے تفتیش کا دائرہ وسی کرتے ہوئے تحقیقات میں غلام محمد مہر شوگر مل گھوٹکی کو شامل کر لیا ہے سردیوں میں فضائی آلودگی میں اضافہ ایک بار پھر کرونا کی تیزی کا سبب بن سکتا ہے وزیراعظم عمران خان نے خطرے سے آگاہ کر دیا انہوں نے کہا اکتوبر سے دسمبر کے درمیان کرونا وائرس کی دوسری لہر کا خدشہ ہے عوام بہت زیادہ احتیاط کرے یہ ہے کہ اب یہ اس وقت وہ شہر جہاں پولوشن زیادہ مثلا فیصلہ باد ہے لہور ہے کراچی ہے پشاور ہے گجناوالا ہے جہاں زیادہ پولوشن لیولز ہیں اور جہاں پولوشن جب سردیوں میں پولوشن زیادہ ہوتی ہے اور ٹھنڈ ہوتی ہے تو اوپر بیٹھ جاتی ہے شہر کے اس سے ویسی وائرسز بھیل جاتی ہیں تو ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ کرونا پھر سے نہ سیکنڈ سپائک نہ آج ہے تھوڑا تھوڑے کیسز بڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں خوف ہے کہ زیادہ تیزی سے نہ بڑھے جس کو منٹر کر رہے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما